اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالی محمد وعجل پرجہ السلام علیکم توفتن یا علی علی علیہ السلام دوستوں امام علی علیہ السلام کی شان میں قرآن پاک ایک ایسی آیات جو شاید ہی آپ جانتے ہوں انشاءاللہ دوستوں آگے رمضان و مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان میں تقریباً تین سو آیات جو اہل سنت اور اہل تشرید نے جنگا اطراف کیا ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ سورہ بکرہ آیت رمبر تیس اور اگر تم کو اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بھلا لو اگر تم سچے ہو دوستوں اہل سنت کی تفسیروں کو دیکھا مگر اہل سنت کی تفسیریں جو ہیں وہ ابھی تک ایسی کوئی تفسیر نہیں میری نظر میں تو آئی جنہوں نے بیان کیا ہو کہ یہ آیت مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے مگر خدا نے ہر شخص کو حکم دیا ہے کہ اس کے کلام پاک کے معنی مطلب اور مقصود میں غروف فکر سے کام لے اپنی اکل سے دریافت کرے اور فہم سلیم سے اس کی باریکیوں تک پہنچے قرآن پاک میں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ غروف فکر کرو تم کیوں نہیں غروف فکر کرتے اسی وجہ سے ہم نے بھی اکل کی مدد سے سمجھا ہے کہ آج جس طرح قرآن مجید کی بہت بڑی مدحسنہ ہے بلکہ اسی طرح حضرت امیر المہمنین علی علیہ السلام کی بھی کمال کی فضیلت ثابت کرتی ہے قرآن مجید کو خدا نے اپنے کلام پاک میں کہیں کتاب کہا کہیں قرآن فرمایا مگر اس آیت میں ان دونوں نقاط کو چھوڑ کر ما نزلنا ہم نے جو چیز اتاری فرمایا ہے جو عام ہے اور اس میں قرآن مجید داخل ہوتا ہے اور دوسری چیز بھی داخل ہو سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے حضرت پر صرف قرآن مجید نازل کیا یا اور بھی کوئی چیز نازل کی کیونکہ جہاں بھی قرآن مجید کا ذکر آیا کہ ہم نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا وہاں یا تو لفظ قرآن پاک آیا ہے یا لفظ کتاب آیا ہے مگر یہاں پر نہ لفظ قرآن آیا ہے اور نہ ہی لفظ کتاب آیا ہے بلکہ یہاں پر خدا نے کہا ہے کہ ما نزلنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی اگر صرف قرآن مجید نازل کیا ہوتا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مشہور حدیث سکلین میں یہ نہیں فرماتے کہ ہم تم لوگوں میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتے ہیں کیوں نہ کہ اگر خدا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف قرآن مجید نازل کیا ہوتا تو رسول کو اس میں کسی کے اضافے کا کیا حق تھا اس صورت میں تو معذلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نزلنا میں اس چیز اہلِ بیعت کو شریک کر دیتے ہیں جس کو خدا نے نازل ہی نہیں کیا تھا اور یہ عمر رسول کی ذات سے محال تھا کہ خدا نے جس چیز کو قرآن مجید کو نازل کیا تھا اس میں اس چیز اہلِ بیعت کو شریک کر دیتے جس کو خدا نے نازل نہیں کیا تھا اس وجہ سے ماننا پڑے گا اور اکل فیصلہ کرے گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن مجید کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کے ساتھ ہماری حدائیت کے لیے اپنی اہلِ بیعت کو بھی چھوڑا تو یقیناً خدا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی طرح اہلِ بیعت کو بھی نازل کیا تھا اور دونوں قرآنوں اہلِ بیعت ہی اس جگہ ما نزلنا الا عبد اینا ہم نے اپنے بندے پر جو چیز نازل کی میں مراد اور مقصود ہیں اب ترجمہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو چیز قرآنِ مجید اور اہلِ بیعت نازل کی ہے ان دونوں میں سے کسی کے متعلق تم کو کوئی شک ہو تو اس کی مثل بنا لاؤ حدیثِ سکلین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ دونوں قرآن اور اہلِ بیعت ہر کس ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی جدائی تھی تو نتیجہ واضح ہے کہ خدا کے نازل کرنے میں کیوں کر جدائی ممکن ہے اگر خدا نے صرف قرآنِ مجید کو نازل کیا اور اہلِ بیعت کو نازل نہیں کیا تو جدائی ہوگی جس سے قولِ رسول ماذ اللہ غلط ہو جائے گا اور اگر خدا نے قرآنِ مجید کے بارے میں تحدید کی اور اہلِ بیعت کے بارے میں تحدید نہیں کی تب بھی جدائی ہو جائے گی اور قولِ رسول باطل ہو جائے گا اور اگر خدا نے صرف قرآنِ مجید کو رسول کا بے مثل موجزہ قرار دیا اور اہلِ بیعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثل بے نظیر موجزہ نہیں قرار دیا تب بھی دونوں میں جدائی ہو جائے گی اور قولِ رسول ماذ اللہ غلط ہو جائے گا ان تمام وجوہ سے ماننا پڑے گا کہ اس آیت میں ما نزلنا سے مراد قرآن اور اہلِ بیعت دونوں مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ابتدائی رسالت میں قرآنِ مجید کے موتاج تھے بلکل اسی طرح سردارِ اہلِ بیعت حضرت علیہ وآلہ وسلم کے بھی موتاج تھے اس وجہ سے جب تک حضرت علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے قابل نہیں ہو گئے خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا کوئی کام سپرد ہی نہیں کیا نہ اہلِ بیعت نہ اس کا فرض آپ کے ذمہ ہو سکا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت نہیں کیا اس سے پہلے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی سبز کے سامنے ہے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس بوتوں کا انکار کر دے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ کوئی خدا ہے جو صرف ایک ہے جو سورج کو تلہو کرتا ہے اور پھر غروب کرتا ہے جو ہوا کو چلاتا ہے جو بارش برساتا ہے جو چاند سورج کو نکالتا ہے چاند ستاروں کو نکالتا ہے یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے انہیں مت پوچو یہ آگ تمہارے خدا نہیں اسے مت پوچو یہ سورج چاند ستارے تمہارے خدا نہیں انہیں مت پوچو کوئی ہے جو ان پر قدرت رکھتا ہے جو انہیں غروب کرتا ہے اور پھر تلوب بھی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس سال اسی طرح گزرے اور جب مولا علیہ علیہ السلام اس حالت میں ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظونی کے باہن بن سکتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا کہ اے نبی اپنی نبوت کا اعلان کرو اور اپنے گھر والوں کو دعوت دو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا امیر المہمینین حضرت علی علیہ السلام نے لبے کہا اور فرمایا یا نبی میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا یہ دعوت ذو الاشیرہ کا بیان ہے دوستوں اور اسے ایک غیر مسلم بندے نے بھی اپنی کتاب میں جو ہے وہ وضاعت کے ساتھ بیان کیا تھا اسی کے ساتھ دوستوں اجازت دیجئے اللہم سلی علی محمد وعلى عالی محمد وعجل فرجہوں السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام